ہیلو سٹوڈنٹس امید ہے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آپ کچھ لوگ پیپرز کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں اور کچھ لوگ ٹینشن میں ہیں کہ کیا ہوگا پیپرز کیسے آئیں گے اور اگر ٹاف آئے تو وغیرہ وغیرہ تو سٹوڈنٹس گھبرانا بلکل بھی نہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ہم کم محنت کر کے زیادہ مارکس گین کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے امید ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی لہٰذا میری سجیشن یہ ہے کہ آپ اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا آج ہم اس ویڈیو میں مزید ٹپس ڈسکس کرنے والے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپس کو تو سٹوڈنٹس فرس ٹپ ہے جب ہماری باڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے تو یہ برین کو سٹرونگ کرتی ہے ڈیر سارا پانی بھی ہے جن بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگزیمز کے دوران بھول جاتے ہیں کہ فلان سوال ہم نے یاد کیا تھا لیکن اب یاد نہیں کہ کیا جواب تھا یا کوئی ایکویشن یا فارمولا بھول جاتے ہیں تو جب آپ زیادہ پانی پییں گے تو آپ کی میموری شارٹ ٹم سے لانگ ٹم میں کنورٹ ہو جائے گی تو آپ اگزیمینیشن حال میں کچھ بھی نہیں بھولیں گے اس لئے آٹھ سے دس گلاس پانی ضرور پییں یہ ٹپ صرف اگزیمز ڈے کے لیے نہیں بلکہ ہول لائف کے لیے ہے کہ صبح و صبح رہے اٹھیں دوسروں کے اٹھنے سے پہلے خموشی میں سٹڈی کریں اس وقت مائنڈ فریش ہوتا ہے از ماں کے دیکھ لینا کہ جس دن جلدی اٹھو گی اس دن آپ کا ٹارگٹ جو اس دن کا آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن دن ختم نہیں ہوگا لیکن اگر آپ لیٹ اٹھتے ہو تو دن پہلے ختم ہو جائے گا اور آپ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکو گے صبح و ٹائم خموشی زیادہ ہوتی ہے سب لوگ سوہ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس ٹائم پر سٹڈی کرنا زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے مثالیں بڑی پڑی ہیں اس طرح کے لوگوں سے جلدی اٹھتے رہے ہیں اور ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی ایک شخص بھی جلدی اٹھتا رہا ہو اور ناکام رہا ہو اب خود دیکھو کہ جب آپ سارا دن کے تھکے ہوئے ہو تب زیادہ دل کرے گا سٹڈی کرنے کا اور زیادہ اچھی میمری ہوگی جہاں جب نیند پوری کر کے فریش اٹھے ہو تب زیادہ اچھی میمری ہوگی ویسے بھی صرف سٹڈی لائف کے لیے نہیں ہے یہ کہ صبح و صویرے اٹھنا ضروری ہے بلکہ پریکٹیکل لائف میں بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے ویسے بھی بینگا مسلم میرا یقین ہے کہ صبح کے کاموں میں بھرکت ہوتی ہے آپ کچھ دن ازما کے دیکھ لینا کہ آپ کا ٹارگر جو بھی آپ نے سیٹ کیا ہوگا جلدی کمپلیٹ ہوگا اگر آپ جلدی اٹھو گے اورگنائز یور سٹڈی ایریا سٹڈی ایریا سے مراد کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہو اب اس کو ارگنائز کیسے کرنا ہے پہلی بات کہ ایسی جگہ ہو جہاں شور کم سے کم ہو بس لئے لاؤنج میں نہیں پڑھو کہ کوئی بھی آئے بیٹھے بات کرے اور آپ ڈسٹرب ہو موبائل اور ٹی وی کی پہنچ سے دور ہو آپ کی سیٹ کمفرٹیبل ہو اور ان اف لائٹ ہو آپ کی سٹڈی کے لیے اور یہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بار بار آپ کا دیان اس سٹڈی سے ہٹ کر اس چیز کی طرف جائے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی آپ کا موبائل بھی نیکس ٹیپ ہے give yourself enough time to study آپ یہ نہ کہ مجھے آتا ہے میں نے اتنی دیر میں کر بھی لینا ہے آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے اس حساب سے سلیبس کو ڈیوائیڈ کر لو مطلب کہ اگر تین ماہ ہے آپ کے پاس اور تین بار رویعن کرنی ہے سب بکس کی تو آپ پچیس دن میں سب بکس کو ڈیوائیڈ کر لو پچیس دن کا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کسی دن کسی وجہ سے آپ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتے تو آپ کے پاس ایکسٹرہ ٹائم ہو اب یہ نہیں کہ ڈیلی جانبوچ کے چھوڑتے رہو کہ پانچ دن ایکسٹرہ رکھے تھے نا ایسا بلکل نہیں کرنا بلکہ ان دنوں میں وہ ٹاپکس دوبارہ ریوائز کر لینا جو مشکل سے یاد ہوئے تھے ہر بکس کا آپ کو پہتر پتہ ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا رویعن میں مثلا کوئی بک تین دن میں آپ ریوائز کر سکتے ہو لیکن کسی بک کو اور دس دن لگیں گے ریوائز کرنے میں اس حساب سے آپ چپٹرز کاؤنٹ کر کے ڈیوائیڈ کر لینا ٹائم ٹیبل بنانا ہے صبح و صویرے جلدی اٹھنا ہے اور شروع ہو جانا ہے اپنے پاس پانی لازمی رکھنا ہے ہیلڈی فوڈ لینا ہے آور ایٹنگ بلکل نہیں کرنی لیکن بھوکے بھی نہیں رہنا پاسٹ پیپر کو لازمی کنسیڈر کرنا ہے ریوائز کرنے کے بعد وہاں سے لازمی سوال دیکھنے اور خود کا اگزیم لینا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ question board میں کس طرح پوچھا جاتا ہے important questions کا بھی اندازہ ہو جائے گا board point of view سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہی سوال ایسے ہی اگر board میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب کس طرح لکھو گے لکھ بھی سکو گے کے نہیں اگر آپ نے اس کا answer گھر بیٹھے بغیر اٹھ کے 100% solve کر لیا تو it means کہ آپ examination حال میں بھی solve کر سکتے ہو otherwise دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے بھی اب next tip یہ ہے کہ آپ write down main points کہ جو بھی آپ topic یا جو بھی chapters یاد کریں گے اس کے main points جیسے کہ formula وغیرہ کو لازمی لکھیں mathematical forms کو لکھ کر یاد کریں اس کے علاوہ جو long questions ہوں گے ان کے main main points کو آپ نے لازمی لکھنا ہے اب جو بھی یاد کریں گے اس کو کسی کے ساتھ discuss ضرور کریں اب وہ کوئی بھی آپ کا study partner ہو سکتا ہے کوئی sister ہو سکتی ہے کوئی بھائی ہو سکتا ہے parents میں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی friend ہو سکتا ہے جو بینہ time waste کیے آپ کی discussion کو سنیں اس کو وہ topic آتا ہو یا نہ آتا ہو آپ کو ضرور پتا چل جائے گا کہ مجھے مزید اس topic پر محنت کی ضرورت ہے یا نہیں جب آپ discuss کرتے ہیں کسی سے تو topic پر آپ کی grip strong ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہتے ہیں اور examination حال میں آپ وہ بلکل بھی نہیں بھولیں گے next tip یہ بہت زیادہ important tip ہے 24 گھنٹے آپ نے پڑھتے ہی نہیں رہنا درمیان میں freshness کے لیے breaks بھی لینے ہیں آپ 2-3 گھنٹے ٹک کر پڑھ لو focus تو نہ ہالو walk کر نا walk کر لو لیکن time کا دیان رکھ کر یا آپ میں سے ہر کوئی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے fresh ہوتا ہے ہر 2-3 گھنٹے بعد 20 منٹ freshness کے لیے خود کو دینے دوبارہ سے study پر focus کرنے کے لیے انہیں کہ freshness کے لیے break لی ہے تو اسی freshness میں ہی گھوم رہے بس 15 سے 20 منٹ کے بعد دوبارہ study میں آ دو خود کو پیپر والے دن کے لیے پہلے سے تیار رکھیں کہ اس دن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی رول نمبر سلپ آئیڈی کارڈ مارکر پین پوائنٹر وغیرہ یہ تمام چیزیں پیک کر کے رکھیں کم از کم ان کی لسٹ ضرور بنا لیں اگر پیک نہیں بھی کرتے پہلے تو جو بھی آپ کا سینٹر بنی جس سکول یا کالیج میں آپ کا اگزیم ہے اس کا اڈریس آپ پتا ہونا چاہیے مطلب اگر تیس منٹ کی ڈرائیو پر سکول یا کالیج جہاں آپ جانا ہے تو گھنٹا پہلے نکلیں تاکہ اگر خدا نہ ہستہ کسی وجہ سے رستے میں لیٹ ہو جائیں تو بھی وقت پر اگزیمینیشن حال پہنچ سکیں اب اگزیمینیشن حال کے رولز اور ریگولیشن کیا ہیں وہ بھی آپ پتا ہونا چاہیے کیا چیزیں ساتھ لے کر جا سکتے ہیں کیا نہیں آٹھ سے دس گلاس پانی ضرور پینے اپنی میمری کو سٹرونگ کرنے کے لیے دوسری بات سٹڈی ایریا کو کمفرٹیبل بنانے اورگنائز کر کے رکھنے تیسرا پوائنٹ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز ویسے تو میکس ہمین ہیلی ویلی ویلی ہوتا ہے لیکن میں کہوں گی میکس آس ٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ کونفیڈنٹ اینڈ ٹوپر چوتھی بات ٹائم ٹیبل بنا کر سلیبس کو ڈیوائیڈ کر لینے رویین کے لیے خود کو ٹیسٹ دینے کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا لازمی ہے ہر چپٹر کے مین پوائنٹ کو رائیٹ ڈاؤن کرنے پاسٹ پیپرز کو لازمی کنزیڈر کرنا ریگولر بریکس لینے اور اگزیمنیشن حال کے لیے ضروری چیزیں اور رولز اور ریگولیشن لازمی دیکھنے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تلا آپ سب سٹوڈنٹ کو ڈیروں کامیابیاں دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ